اے گائز میں ہوں اور سان امروید ازاد and you welcome to my uni تو یار گائز آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے یار لوپس کے بارے میں ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے لوپس کیا ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں تو یار دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان لوپس کو اپنے پروبلمز میں اپنے کوڈز میں اپنے پروگرامز میں یوز کر سکتے ہیں تو گائز یار یہاں پر جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یار آخر ہم ان لوپس کو اپنے پروگرامز میں یوز کیوں کرتے ہیں کیا وجہ ہے ان کو یوز کرنے کی تو یار دیکھو بات اس طرح سے ہے کہ جب بھی ہمیں اپنے پروگرام میں کسی خاص بلاک آف کوڈ یا سٹیٹمنٹس کو مور دن ون ٹائم ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو یار تب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم ان لوپس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں پرنٹس کو پچھا کرو آنا ہو کرے ہم کیوں ہم اس وقت ہم پہلے پاس دو اپشن ہوتے ہیں وہ اپشن ہی ہوتا ہے کہ یار ہم ڈائریکٹ لوپ یوز کریں ٹھیک ہے اور اسے اس طرح سے انسٹرکٹ کریں کہ ہمارے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس لوپ کے تھرہو ٹین ٹائمز جو ہے وہ پرینٹ ہو جائے تو یار گائز اب بات کر لیتے ہیں ان لوپ کی ہم ٹائپس کے بارے میں کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں نیچر کے کارڈنگ تو یہ ڈیفرینٹ نیچر کے ہوتے ہیں لیکن جنرلی ان کی جو ہے نا ہمارے پاس تری ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وائلوپ ہوتا ہے ڈو وائلوپ ہوتا ہے اور فارلوپ ہوتا ہے آج ہم یار فارلوپ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اس کے سن ٹیکس میں یار کیا ہوتا ہے فارلوپ کے سن ٹیکس میں یار سب سے پہلے ہم کیورڈ لکھتے ہیں فار اور پھر ایک سمال پیکٹی ڈالتے ہیں اس کے بعد یار ویریبل کو انشیلائز کرتے ہیں یہ کانٹر ویریبل ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس ویریبل کی ہم رینج ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور دن یار ہم اس ویریبل کو اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لاس میں ہم اس جو سمال پیکٹ ہوتی ہے نا یار اس کو کر دیتے ہیں کلوز پھر سٹارٹ ہوتی ہے اس فارلوپ کی باڈی اس باڈی میں یار وہ والی سٹیٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں جو ہم نے اس فارلوپ کے ایک آرڈنگ ایکزیکیوٹ کروانے ہوتی ہیں یا پرینٹ کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یار ایک چھوٹی سی اگزیمپل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یار میں کیا کر رہا ہوں گا میں یار اپنے مین باڈی میں اپنے پروگرام کی مین باڈی میں نمبر کے لیے یار انٹ ٹائپ کا نم ویریبل لے رہا ہوں گا اور اس ویریبل میں یار میں یوزر سے سی ان کے تھرو جو ہے ایک نمبر جو ہے وہ انپوٹ کروانا تو پھر کیا کروں گا یار میں نم فارلوپ یوز کروں گا فارلوپ میں سب سے پہلے میں نے آئی ویریبل جو ہے ایک کاؤنٹر ہے یہ ٹھیک ہے کاؤنٹر ویریبل ہے تو یہ میں نے ڈیکلیئر کروا دیا انٹ ٹائپ کا یہ انیشیلائزیشن ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ یار یہ جو آئی ہے وہ ایکول ہے ون کے یا ٹو کے یا تھری کے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جو اٹریشن ہے ہماری اس فارلوپ کی وہ کہاں سے کہاں تک چلنے والی ہے تو یار وہ سٹارٹ کروں گا میں ون سے اس کے بعد یار میں بتاؤں گا کہ آئی لیزن از ایکول ٹو نم یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ یار یہ جو ویریبل ہمارا آئی ہے جس کے ایکولڈنگ ہمارا فارلوپ جو ہے وہ اٹریٹ کرے گا تو یار اس کی رینج کیا ہوگی اس کی رینج یار کتنی ہوگی اس کی رینج ہوگی یار وہ رینج جو ہمیں یوزر دے رہا ہوگا ٹھیک ہے اور لاس میں یار آئی پلس پلس کا مطلب یہ ہے کہ اس اٹریشن میں اس کاؤنٹر میں یار اپ ڈیشن آ رہی ہے مطلب یہ کہ آئی از ایکول ٹو ون سے لے کر آئی لیزن اینڈ ایکول ٹو نم تک کا جو اس کا ٹریول ہے اس میں وہ اپ ڈیشن آ رہی ہے وہ انکریز کر رہا ہے ون بائی ون جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یار اس فارلوپ کی نیچر کے مطابق کیا ہوگا یار ہمارا سی آؤٹ کے اندر مائی یونی پرینٹ ہوگا اور کتنی بار پرینٹ ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنی ہی بار پرینٹ ہوگا جو ویلیو ہم یوزر سے سی ان کے تھو نم میں لے چکے ہیں ٹھیک ہے تو یار وہ ویلیو ہمارے پاس سپوس تھری ہے اگر تھری ہے تو یار انپوٹ میں اگر ہم تھری لیتے ہیں یوزر سے تو آؤٹ پوٹ میں ہمیں مائی یونی کا جو جو وہ ہے سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی بار پرینٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی یار ڈسپلے ہوگی وہ ہوگی یار تھری ٹائمز ٹھیک ہے اگر انپوٹ فور ہوگا تو فور ٹائمز فائف ہے تو فائف ٹائمز اگر سکس ہے تو سکس ٹائمز تو یار اسی طرح سے جو ہے ہمارا لوب جو ہے وہ اٹریٹ کرتا رہے گا اور ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے ایکزیکیوٹ ہوتی رہے گی تو یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسی اگزیمپل کو کوڈ کرتے ہیں یار جس سے کیا ہوگا آپ کو فور لوب کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یار چلتے ہیں اپنے ایڈیٹر کی طرف اور اسے کوڈ کرتے ہیں تو یار گائز میں آ چکا ہوں اپنے ایڈیٹر میں اور یار جلدی جلدی یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہوتا ہے ہمارا ہیش انکلیوٹر آئی او سٹریم یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ٹی اور ڈائریکٹ انٹ مین میں چلتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یار اس کی باڈی کو تو یار یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں گا میں ایک نمبر کے لیے انٹ ٹائپ کا نم ویریابلٹی کرواتا ہوں اور سی ان کے طرح یوزر سے ویلیو لے لیتا ہوں اس نم میں اچھا یار اس سے پہلے ایک اور کام کر لیتا ہوں میں یہاں پر یوزر کو ایک میسی دے لیتا ہوں کہ انٹر سوڑی ڈبل کوٹیشن آئے گا سٹرنگ بنائیں گے اس کو انٹر یور نمبر اوکے اور اس کے بعد یار ایک منپلیٹر یوز کر لیتے ہیں تاکہ کرسر نیکس لائن میں جائے اب اب کیا کر رہے ہوں گے اب سب سے پہلے میں لکھوں گا یار فار کا کیورڈ سوری فار کا کیورڈ لکھا بریسز لگائیں اور انشیلائز کیا ایک ویریابل اس ویریابل کو کاؤنٹر ویریابل بولتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری فارلوکی اٹریشنز ٹھیک ہے اس کے بعد یار میں باتا ہوں اور 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 میں یہاں پر اس کو بتا رہا ہوں گا کہ آپ نے یہ لوب سٹارٹ کرنا ہے ون سے بائی ڈی فارل یہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی تو میں نے اس کو ویلیو دے دی ون کے آپ نے سٹارٹ ہونے میں بھئی بتا رہا ہوں کہ اپنے فارلوک کو کہ بھئی آپ نے جو یہ جب اٹریشن سٹارٹ کرنی ہے تو وہ ون سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اوکے اور اور جانا کہاں تک ہے اس نمبر تک جانا ہے جو ہمیں یوزر دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ نمبر ہمارا کونسا ہے جو ہمیں یوزر نے دیا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ آئی ٹریول کرے گا ون سے اس نمبر تک جو یوزر نے دیا ہے اس دوران اس میں ہوگی ایک اپ ڈیشن ٹھیک ہے اس آئی میں انکریمنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں اپ ڈیشن بولتے ہیں انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ کا پروسس ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے فیلحال ہم انکریمنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے اس کی باڈی میں اور یہاں پر وہ کوڈ لکھیں گے جو ہمیں ایکزیکیوٹ کروانا ہے جو ہمیں پرنٹ کروانا ہے تو میں بھئی سمپلی وہی لکھتا ہوں ٹائپ کرتا ہوں سی آؤٹ میں آہ می یونی ٹھیک ہے می یونی کو میں کیا کروارہا ہوں یا پرنٹ کروارہا ہوں اوکے اور یہاں دور کام کر لیتے ہیں یہاں پر لگاتے ہیں انسرشن اینڈ ایل ٹھیک ہے یہ لگائیں گے تو کیا ہوگا پہلے ہمارا لوپ چلے گا اور مائی یونی پرنٹ ہوگا نیکس لائن میں پھر مائی یونی پھر نیکس لائن میں مائی یونی اگر اینڈل دیکھیں میں ختم کر دیتا ہوں اگر میں ایسے کروں گا تو یہ ایکی لائن میں مائی یونی جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ریٹرن زیرو سوری ریٹرن زیرو اوکے میں نے یہ کیا ایف الیون تو آج کا لیکچر ہمارا فور لوپ کے بارے میں آیا تو میں ایسے فور لوپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے سیف کیا ایف الیون سے یہ آ گیا اوکے جی انٹرل نمبر سر میں ان کو نمبر دیتا ہوں میں بولتا ہوں کہ آپ فائیو ٹائم جو ہے مائی یونی پرنٹ کر دیں تو یار یہ دیکھو یہ دیکھ رہی ہے مائی یونی مائی یونی مائی یونی ایسے آ رہا ہے اچھا تو یار میں ایک اور دیکھتا ہوں یہاں پر یہ رہا مائی یونی یہ ایک تو کولن ختم کرتا ہوں اب وہ کیونکہ ایک ہی لائن میں ہمارا سارا آوٹپوٹ آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ الگ الگ لائن میں آئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے مجھے کرنا ہوگا سوری یار یہ یونی کے سپیلنگ میں نے تھوڑے میس سپیل کر دی ہیں یہ ہو گیا مائی یونی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لگاؤں گا انسرشن اور یہاں پر منپلیٹر یوز کروں گا اور اب دیکھتے ہیں ایف ایلیون پریس کر کے تو یار یہاں پر میں دے رہا ہوں گا اس کا نمبر میں بولتا ہوں کہ فائیو ٹائم مجھے چاہیے مائی یونی تو دیکھو یار فرس لائن میں مائی یونی نیکس لائن نیکس لائن پھر نیکس نیکس لائن کے اندر ہمیں یہ پرنٹ ہو رہا ہے اچھے دیکھو یہ فائیو ٹائم ہو رہا ہے یہ دیکھیں وان ٹیو ٹری فور این فائیو میں جو آپ کو دکھا رہا تھا کہ اگر میں یہاں پر ویلیو نہیں لیتا میں وان کے ایکول نہیں کرتا پھر کیا کر رہا ہوگا پھر یار یہ ہمیں سکس ٹائم اگر میں کہتا ہوں کہ ہمیں آؤٹ پٹ دو فائیو ٹائم ٹھیک ہے تو یہ فائیو ٹائم ہی دیکھا سکس ٹائم دیکھا کہ یہ زیرو کو بھی کاؤنٹ کرے گا یہ دیکھو میں نے فائیو کا انپوٹ دیا لیکن وہ ہمیں دے رہا ہے سکس ٹائم وان ٹیو ٹری فور فائیو این سکس تو اسی لئے یہاں پر یہ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے بائیڈی فائل زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن لیکن میں اسے وہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ کاؤنٹنگ میں کوئی پرابلم نہ ہو اور یہ جو میری پلی لیسٹ ہے اسے اسے ایکسس کریں اور اس کی ویڈیوز کو آپ شیئر کریں لائک کریں کمیٹس کریں آپ کی اپنی یونی آپ کا اپنا چینل ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ساتھ دی اینڈ کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں سی ایس وان وان اور سی پلس پلس کی پلی لیسٹ کو یہاں پڑ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب 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 مائی یونی سو آل سی یو ایکسٹ ویڈیو